بربرمہ درور بشن برو دیو مرشبرا نمستکار گروہ منتر شو میں آپ سب ہی کا بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ شیرین اور ہمارے ساتھ ہی دیش کے سب سے بڑے گرو ایسرو سائنٹسٹ جیڈی وششت جی گروہ جی آپ کا بہت بہت سواگت ہے خوشیہ لے جاتا سلاسو کرنے زندگی میں امیر سب ہی لوگ بننا چاہتے ہیں پیسہ سبھی لوگ کمانا چاہتے ہیں لیکن سبھی کی کنڈلی میں دھنوان بننے کے یوگ نہیں ہوتے لیکن یوگ بن ضرور سکتے ہیں آپ دھنوان ہو سکتے ہیں آج اسی پر بات ہوگی راشیوں کے انصار آپ کے دن کا حال تو ہوگا ہی اور کون کون سے وشیر ہوں گے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں آپ کی کنڈلی میں کہاں چھپے ہیں امیر بننے کے یوگ کم پڑھا لکھا ہونے کا بشاہ کب بن جاتا ہے بردان کم پیسے میں بھی آپ کیسے پاسکتے ہیں مالا مال سبھلتا راشیوں کے انصار آپ کے دن کا حال بھی ہوگا شو کے شروعات کرنے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں فیس بک پر گرو منتر پیج کو لائک کیجئے اور گرو دیو سے سیدھا اپنے سوال کیجئے آپ میل کریے آپ کو اس شو پر کالر بننے کا موقع بھی ملے گا اور اگر آپ گرو دیو سے سیدھا سمپر کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر فلاش ہو رہنگے نمبر پر کال کریے اس سے زیادہ طریقے آپ کو اور کہاں ملیں گے گرو دیو پہلا کالر میں اس سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے میش، فرشب اور نتھن راشی والوں کا آٹھ کا دن کیسا رہنے والا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں میش راشی والوں کی میش راشی والوں کے لیے آج کا دن بہت اتم نہیں ہے آج میتروں کا سیوگ تو آپ کو پراپت ہوگا پرنٹو پڑھنے لکھنے والے بچوں کا آج پڑھائی میں من نہیں لگے گا آپ کے ساتھ کسی بھی پرکار کی کوئی اپری ایک گھٹنا گھٹیت ہو سکتی ہے اسی لیے اگر صبح صویرے کچھ میٹھے کا دان مندر میں کر کے پھر آپ گھر سے نکلے تو اتم ہوگا ورشب راشی والوں کا دن کچھ کھٹا مٹھا ہے آج کام کاز میں تو آپ کا اچھا سمیں ویتیت ہوگا آتھیک ستیتی بھی اچھی بنی رہے گی پرنٹو شریر میں آلسے کی پردانتہ بن سکتی ہے بڑھتے دن کے ساتھ میں اور کسی نہ کسی سے ویواد ہو کر کے ناکاتمک ویچار مند میں اتپن ہو سکتے ہیں میتھون راشی والوں کے لیے کافی اچھا دن ہے کسی نے کسی پرکار کے شب سمچاروں کی پرابتی ہوگی پریوار سے ملنے والا سکھ اور سیوگ آپ کو اچھا بنا رہے گا اور کام کاز میں بھی اچھی برکت ہوگی گردیو ہرکل چاہتا ہے کہ وہ دھنوان بنے ان کے گھر میں سکھ سمردھی اور ساکھ سمپتی بھی رہے گی تو آخر کنڈلی میں دھنوان بننے کا یوگ کیسے ہوتا ہے یا پھر کیسے پہچانے کہ اگر آپ کا جو موشہ ہے اس میں آپ دھنوان بنیں گے دیکھنے جی اس میں میں سب کو جنمکنلی دیکھنا تو نہیں سکھا سکتا لیکن کچھ ایک حالات ہوتی ہے انسان کی شروعاتی جیور میں چاہے کتنی بھی تکلیفیں آئیں ہو دو رشتے ایک ایسے رشتے ہیں کہ جن کا اگر ساتھ مل جائے تو انسان کی زندگی کے اندر سکسس کی گیرنٹی ہو جاتی ہے اور یہ دو رشتے ایک ایسے رشتے ہیں کہ جو بھلے ہی دیر بعد کام کرنا شروع کرے لیکن جب بھی یہ کام کرنا شروع کرتے ہیں تو انسان کے جیون کے اس طرقوں کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اور وہ دو رشتے کون سے ہیں سب سے پہلا رشتہ ہے ماما اگر ماما کا پیار اپنے کے ساتھ ہے اور ماما اپنے سپورٹ پہ ہے اور آپ بھی اپنے ماما کو چاہتے ہو سکتک کے اوپر کام آتے ہو اب بات یہ نہیں ہے کہ ماما کتنا سکھی ہے یا کتنا سکھی نہیں ہے صرف اس کے ساتھ کے جو سمبند ہی اگر آپ کے اچھے رہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ویوار اچھا رہا تو سمجھ لو بھوشے کے اندر آپ کے سنہرے دن آئیں گے ہی آئیں گے اور اگر شروعات میں ماما کے ساتھ بگڑ گئی ان کے ساتھ بھول چال ہی ختم رہی ان کے ساتھ بہت جالا اچھے حالات نہیں رہے وار ویوار نہیں رہے تو آپ اگر بہت جالا سمرد بھی ہیں تو اس کے باوزد بھی آپ کی زندگی کے اندر گرنے کا دینی کھائے گا جو کہ آپ کو روپے پیسے سے کھالی کر کے جائے گا اس کے بعد ماما کے ساتھ تو بن گئی اگر ماما کے ساتھ ساتھ کوئی آپ کے چاچا بھی ہے وہ یا پھر پتہ کی کوئی بھائی بنے ہوئے جو ان سے عمر میں چھوٹے ہو ان کے ساتھ میں بہت اچھی نب گئی اور بہت جالا سالوں تک اگر نب کے چلی اور بہت اچھے حالات رہے اور ان کے ساتھ بہوار بہوار بہت اچھے رہے تو پھر تو شنیدیں بھی آپ کے ساتھ ہو گئے ہیں ماما یعنی کی چندرمہ شنید یعنی کی چاچا اگر ان میں سے کسی کے ساتھ میں بھی آپ کے لمبے سمیں تک چلتی ہے تو آج اگر کسی کے پاس میں بھی لکھائی پڑھائی نہیں ہے کامکاز نہیں ہے جیون میں بہت بڑے دکھوں کے دن ہیں تو آپ کو یہ اپنی امیر پکی کر لینی چاہیے کہ بھوشے میں آپ ایک اچھے سمرد انسان بنیں گے اور جس کے پاس مکانوں کا سکوی ہوگا وانوں کا سکوی ہوگا جمع پونجی بھی ہوگی اور سماجی سطر بھی اچھا ہوگا دیکھئے کتنا آسان ہے نا اپنی زندگی کے اندر اپنے بھوشے کو جانے گا لیکن جس کے یہ دونوں ہی رشتے خراب ہیں وہ انسان اگر غلط طریقے سے بھی کمائی کرنے کی سوچے تو تب بھی وہ زندگی کے اندر سکھی نہیں رہ سکتا اس کی زندگی کے اندر سمجھین لگاتا رہا اور ایسی چلیں گی کہ اگر ایک پل کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وہ دھنوان بن بھی گیا تو اس کے جیون میں گرنے کا سطر ضرور آنے والا ہے اس لیے رجی میں بار بار ہی بولتا ہوں کہ رشتوں کو ایسا سنبھال کے رکھو کہ کوئی بھی گرہ رشت نہ ہو اور کوئی بھی گرہ اگر رشت نہیں ہوگا تو پھر وہ اپنی اپنی عبدی کے اوپر پورے سکھ ہی دے گا تو یہ دو رشتے تو خاص طور پر ایسے ہیں جو انسان کو وہن پیسہ گھر کے سکھ شانتی مکانوں کے سکھ نوکر چاکروں کے سکھ دینے میں پوری طرح سکھ شم ہے تو اس لیے جنم کنلی کے اندر میں کچھ بھی بولوں شاید آپ کو سمجھ آئے نہ آئے لیکن یہ رشتے تو آپ کو سمجھ آتے ہیں تو ان دو رشتوں کو سنبھال کے رکھو جیون میں دھنوان آپ کو پرماتنہ ایک دن کریں دو دیو ہرکول پڑھا لکھا نہیں ہوتا بہت زیادہ پڑھائی کارنوش کسی نہیں کر پاتا ہے لیکن کئی بارے سے دیکھا دے جاتا ہے کہ نہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود لوگ آگے چل کے ان کا بھوشے بہتر ہوتا ہے دھنوان ہو جاتے ہیں تو آخر اس طرح کے لوگوں کے لئے کس طرح کے اپائے انہیں کرنے چاہیے جو بھوشے بہتر بنا سکے اپنا نوے گھر سے بادل اٹھتے ہیں دسوے گھر کے وہ پانی بھرتے ہیں اور دوسرے گھر کے پہاڑ سے ٹکراتے ہیں اور برشا کرتے ہیں اور چوتھے گھر میں فصل پینا یعنی کی جنم پلی کے نوے دسوے دوسرے اور چوتھے گھر کے اندر اگر گرہ بیٹھے ہوئے یہ چاروں گھروں میں کوئی نہ کوئی گرہ بیٹھے امان ہے تو انسان کی لکھائی پڑھائی کسی بھی سطر کی ہو چاہے وہ زیرو کلاس پڑھا ہوا ہو یا وہ ٹین فیل ہو یا اس نے پی ایس ڈی کا رکھی ہو کچھ بھی ہو اس کا نصیب کا پڑھائی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا اور ایسا انسان اپنی محنت اپنی پریکٹس کے بلبوتے کسی بھی کام کے اندر اتر کر اس کو اتنا جارہ سمجھتا ہے کہ دوسروں سے بہت اچھے نظر لے کر کے آتا ہے یا آپ یہ کہلو کہ فرماکمہ اس کے ساتھ ہوتا ہے اور ایسے انسان کے کرم کی محنت کا فل اسے اتنی بڑی ماطرہ میں ملتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر دھن کی برسات ہوتی ہے اور جب دھن کی برسات ہوتی ہے تو دھن سے سمجھت جو فل ہے یعنی کہ گاڑییں ہونا گھر بار ہونا نوکر چاکر ہونا بہت سارے لوگ اس کے پاس نوکری کرنا یہ یوگ آمی بن جاتا ہے اور اسی کو کہتے ہیں فصل کا پیرا ہونا یہ یوگ کسی کی بھی کنڈلی میں ہو سکتا ہے آپ نے پیشلی دنوں کے اندر یعنی کہ ابھی یہ دوکھ سال پرانی بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چوتھی کلاس پاس ایک ویپاری نے اپنے ورکڑوں کو تین سو ساڑھے تین سو کے قریب گھر گفت میں دیئے اور تین سو ساڑھے تین سو ہی کارییں گفت میں گھر یہ ریکہ پہ پاڑی رہا اور وہ صرف چار پاس کلاس تھا شاید ایسا ہی کوئی یوگ اس کی کنڈلی کے اندر رہا ہوتا تو بیٹا یہ تو ہو گئی یوگ کی بات لیکن اس یوگ کو اگر آپ چاہیں تو آپ بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ کی جنم کنڈلی کے اندر نوہ دسوہ دوسرا اور چوتھا گھر اگر کھالی ہے تو اس کو جگایا جا سکتا ہے ان کو جگانے کے لیے نوہ دھر کو جگانے کے لیے صدا ہی بڑے بزرگوں کے پاہمار لگانا اور مندر کے اندر جانا یہ نوہ دھر کو جگانے کے لیے سکشہ میں دسوہ دھر کو جگانے کے لیے کسی بھی سرکاری افسر کے ساتھ دوستی بنا کے اس کے آفیس کے اندر جانا اور بار بار سرکاری آفیس کے اندر یاری دوستی کو نبھانے کے لیے ہی جانا یہ بہت ضروری ایک کاراں نہیں ہے یاری دوستی یہاں شرد استعمالی اس لیے کیا کیونکہ دسویں گھر کے اندر منگل بہت اچھے پھل دیتی ہیں اور یاری دوستی منگل ہی ہوتی ہے یعنی کہ کسی سرکاری افسر کو دوست بنا کر کے اس کے پاس باہر باہر جانا اور خاص طور پر منگل بار کو جانا اور مٹھائی لے کر جانا اس کو بھی کھلانا سویل بھی کھانا پھر دوسرا گھر دوسرا گھر کو جگانے کے لیے سب سے اتہم حالات دوسرا گھر بس پتی کا تو جب بھی جاؤ مندر کے اندر پیلی بس ہوئے چاہے پیلے کپڑے پیلا چندن چنی کی دال ہلوڑی کی گار تھوڑا سا کے سر کچھ بھی لے کر جاؤ لے کر کے جاؤ وہاں چڑھاؤ چڑھا کر کے پنڈی جی کے پاؤں ہاں لگا کے اشیبہ لے کر آؤ اور آتے ہوئے آتی کر کے دوسرے گھر کو جگائے گا اور چوتھے گھر کو جگانے کے لیے چوتھے گھر کو جگانے کا سب سے اتہم طریقہ اپنے پورے پریویر سے برابر کی تھوڑی تھوڑی سی چاندی لو اور لے کر کے اسے ایک بات جل پروا کر دوں اور اس کے بعد تر تالیس دن لگا تھا سمجھے آپ اسے چاول اور چنے کی دال تھوڑی تھوڑی ملا کر کے اس کو جل پروا کر دوں یہ اسے نوہا دسوہا دوسرا اور چوتھا گھر جا گئے گا جو کی پرماتمہ کی دیا سے آپ کی زندگی کے اندر بڑی سے بڑی مصیبتوں کو ختم کر کے آپ کے گھر کے اندر سمجھتی کے یوگ کو بھرے گا ہے تو آج آپ کو یہ ایک اصلی علام وہ نکتہ دیا گیا ہے جس سے کی بڑی سے بڑی مصیبتوں کو ختم کر کے آپ اپنے جیون میں سمجھتی کو پراب کر سکتے ہیں گردیف ہم باتچیت کے سیسلے کو جاری رکھیں گے لیکن ابھی آپ سے جاننا چاہیں گے کرک سنگھ اور کنیا ریشی والوں کا آج کا دن کا حال کرک ریشی کرک ریشی والے اگر آج اپنے آناوشک خرچوں کو بڑھنے نہ دے اور ساتھی گھر پر کسی کے ساتھ میں انبن نہ کرے تو دنوں تم ہوگا پھر ایسے عوضہ میں مطروں کا اچھا آپ کو سیوگ بھی پرابت ہوگا اور اچھے اور شب سمچار بھی پرابت ہوں گے سنگھ راشی سنگھ راشی والوں کے لیے دن کافی اتب ہے پرنٹو اگر آج آپ ماتا پتہ کو لے کر کے کسی بات پر انبن نہیں کرتے تو دن بہت ہی اتب ہے آپ کا آج کے دن پریوار کے سدسوں سے سیوگ کی پرابتی ہوگی بھائی بندوں سے یا دوستوں سے ساہیتہ پرابت ہوگی آج کوئی خوش کبری بھی بہت اچھے والی آپ کو مل سکتی ہے کنیا راشی کنیا راشی والوں کے لیے کچھ خٹا مٹھا دن ہے گھر پریوار میں شنفلوں کی پردھانتا رہے گی اور پڑھنے لکھنے والے بچوں کی پڑھائی میں اچھی روچی بنی رہے گی پرنٹو کسی نہ کسی سے بھیوار پریشانی کا کارن بھی بن سکتا ہے اور روپے پیسے کو لے کے تھوڑا سجگ رہے کیونکہ اس کو لے کر کے کچھ خراب حلات اتپن ہو سکتے ہیں مجھے آپ نے یہ تو بتا دیا کہ کم پڑھے لوگ اگر دھنمان بننا چاہیے یا پھر ان کے کنڈلی میں ایسے یوگ ہیں تو وہ کس طرح کے اپائے کریں لیکن اگر کوئی ایسی کنڈلی ہے کسی شخص کی جس میں اس طرح کی یوگی نہیں بن رہے ہو تو پھر ایسے میں کیا کریں ہاں بیٹا کچھ ایسی یوگ ایسے ہوتے ہیں جو بدھ اور شنی مل کر کے بناتے ہیں بدھ اور شنی کا یوگ اگر خرابی کے اوپر آ جائے تو انسان گریبی کے بھوپ سے نکل ہی نہیں سکتا اس کا کام دھندہ کوئی چل ہی نہیں سکتا اور اس کے حالات اتنے خرابی پہ رہتے ہیں کہ اس کے اگر اپنے بھی کام دھندے کے اندر اس کی مدد کرنے آتے ہیں تو بیٹا وہ بھی تھک کے لوٹ جاتے ہیں کہ اس آدمی کا کچھ نہیں ہوا سکتا یہ ہوتا ہے بدھ اور شنی کا مل جو خراب ہو چکا ہوتا ہے دوسرا یہ تو ہوتا ہی ہے اس کے بعد میں یہی بدھ شنی ایک اور کام خراب کرتے ہیں وہ کیا کہ آدمی گریب ہونے کے بعد اگر کہیں کچھ گلت کرنے لگے مالوں کو چوری کرنے لگے کوئی ٹھگی کرنے لگے تو فوراں پکڑا جاتا ہے اور اس کے باوزد بھی اپنے گھر کے گزارے نہیں کرتا ہوتا ایسی بہت ساری دنیاں بیٹا جو گلت کام بھی کر رہی ہیں لیکن پھر بھی اپنے گھر کے گزارے نہیں کر پا رہے ان کو گلت کام کرنے کی زور نہیں بیٹا ماتمہ کی دیا سے ان کے اچھے دنوں کی شروعات ضرور ہو گئی اگر اس طرح کا یوگ ہو تو بیٹا سب سے آسان اپائی تمہیں دے رہا ہوں اور وہ ہے ترتالیس دن لگا تار دو دکانوں سے برابر کے عام لے کر کے گریبوں میں پاڑ عام بدھ اور شنی مشت فل ہے دوسرا گھر جوڑنا اس لیے دو دکانیں لے رہا لوگوں میں اس لیے بٹوارا ہوں کہ جب کوئی بھی چیز دان لے کر کے حیدے سے کوئی آپ کو دعا دیتا ہے تو دوسرا گھر سب سے پہلے پرابل ہوتا ہے اور دوسرا گھر کی پیسہ دیتا ہے اور نوما گھر چاکریت ہوتا ہے تو اس لیے آپ کو یہ کرنا ہے پھر ایک اور یوگ ہوتا ہے جو بے حد گریبی لیکن گریبی بھی اور اکڑ کھاں بھی یعنی کی چندر اور منگل چندر اور منگل زندگی کے اندر اگر خراب ہو جائے تو انسان گسے میں آ کر کے اپنوں کے ساتھ ہی بکار کر کے اپنے پاؤں پہ کلاریاں مار کے گریبی کی دلدل میں جاتا ہے اور جتنے بھی دوست بنتے ہیں ان کو شک کی برشتی سے دیکھتا ہے اپنے آپ کو سمجھ جا سمجھتا ہے جبکہ اپنے اندر کوئی قابلیت نہیں اس طرح کے حالات بھی انسان کو بہت گریب رکھتے ہیں اور گزارے بھی مشکل سے کرواتے ہیں اور کبھی بھی کوئی اس کی مدد کے لیے بھی آگے آتا ہے تو آدمی اس وقت تو مدد لے لیتا ہے اور جیسے اس کا کام نکلتا ہے اس کے بعد میں آدمی مدد کرنے والے کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے کہ جیسے اس کے دھر میں رکھے ہوئے ہیرے جو ہر ہے تو اٹھا کے لے جائے گا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے صحیح معنی میں کیا کرنا چاہیے بیٹا اس کے لیے کرنا چاہیے ترتالیس دن لگاتار چار سو گرام چاول کو دودھ کے ساتھ دھو کے پہلے جل پروا کرو اور اس کے بعد میں ہر منگلواز ساری زندگی کے لیے بان لو کہ آٹھ گھڑکی روٹی تندور میں لگوا کے کتے اور کونوں کو ٹوٹا کیونکہ یہ یوم بھی اگر نہیں ٹوٹا تو یہ انسان کو بھرپاد کر دیتا ہے اور دور تک گریبی میں لگتا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو ہی یوگ ایسے ہیں یہ تو شکر ہے کہ صرف دو ہیں کہ جس کو سمجھا بھی جا سکتا ہے اور اپائی کر کے ٹھیک بھی کیا جا سکتا ہے جبکہ ان دو یوگوں میں سے جو بھی کسی کے ساتھ ملتا ہے آپ کے اروس پروس میں اگر پہ ایسا ہے بیٹا اس کو یہ اپائیس ضرور بتاؤں کریوار کے ساتھ خوشحالی والا جیون بتا سکیں مریجو ہم باتشیت کو آگے برہائیں گے لیکن اس بیچ ایک درشک ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں ان کا سوال ہم لے لیتے ہیں کشف جھان ناکپور سے ہمارے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں کشف جی آپ کا جنرستان 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 اور جنرستان کیا ہے پہلو یہ بتائیں میرا جنرستان بیٹی ہے آٹھ اکتوبر 1995 جی تائم ہے ایک بچے دیچ منٹ دن میں اور سٹان ہے دربانگا بہار جی کیا جاننا چاہتے ہیں پروس میں جاننا چاہتے ہیں اس کی بائیں بیجنس کلیں یا سور میرا گزیو خطن ہو چاہیے جوڑ کے طرف جاؤن میں بہت کنشور ہو رہا اور لائس منٹ میں نے بیجنس کچھ بیٹا تمہاری جنن پرلی کے اندر چندر اور شنی کا میل دھنبھاو کے اندر کیتو دیر تیسرے اور منگل تسوڑی اور بدھ اشٹم بھاو یہ ایک قدرتی یوگ ایسا بن گیا چو کہتا ہے کہ نوکری ہے تو پرشانی بزنس ہے تو پرشانی اور جب دونوں کے اندر پرشانی ہے تو پھر آپ کریں گے کیا اور سچ بات ہے کہ یہ نوکری کے اوپر ٹکنے نہیں دیتا اور بزنس کو بڑھنے نہیں دیتا تو آپ بچا کیا آپ بچی سرویس انڈسٹری سرویس انڈسٹری کس طرح کی یہ اپنے پاس لیبر کو رکھنا اور لوگوں کے گھروں میں بھیج کے ان کو سرویس سے دلوانا اب یہ سرویسز کئی طرح کی ہے کوئی لوگ ڈائی کلینی کا کام کرتے ہیں کوئی لوگ گروسری سپائی کا کام کرتے ہیں کوئی دھوڑ کی سپائی کا کام کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے یعنی کہ اس طرح کی انڈسٹری جس کے اندر تم سرویس کے اوپر لوگوں کو رکھو اور اس لیے رکھو کہ وہ لوگوں کے گھروں میں جا کر کے سرویس دیکھ کر کے آئیں اس طرح کے کسی بھی کام کے اندر اگر تم جاتے ہو اور اسے شروعات کرتے ہو تو بیٹا تمہاری زندگی بہت پہتر ہے تو یہ دوسرا کسی بھی کمپنی کی اجنسی وزارہ لے کر کے اس کے مال کو سپلائی کرتا ہے اس طرح کے جتنے بھی کام ہیں وہ تمہاری لائف کے لیے بہت اچھے ہیں لیکن یہ تو ہو گیا ایک حصہ جو میں نے تمہیں صرف کام کے بارے میں بتایا کہتے ہیں جنم کلی کے گیارویں اور آٹھویں گھر میں اگر آپس میں دشمن گرہ بیٹھے ہوئے ہوں تو زندگی کبھی بھی سموت نہیں چلتی آئے دن زندگی کے اندر بڑی بڑی مصیبتیں آتی ہیں کام کاز کی اسٹھٹا رہتی ہے گرستی اور بچوں کے سکھوں میں پابلوم ہوتی ہے اور لوگوں کے دوارہ دی ہوئی مصیبتیں اپنے جیون کے اندر بہت جب آتی ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تمہیں ہر مہینے ایک سفید ہوتی کالی کناری باری لے کے جوان پندیت کو دینی ہے جو اگلے دو تین سال تک تم لگاتا تجھے رہنا اور ہر سال تمہیں دو بدوار کا اپائے کرنا ہے پہلے بدوار کو یعنی کہ جنم دن کے بعد جو پہلا بدوار آئے اس کو تامبے کے لوٹے کے اندر موں سا بھدھ بھر کے اور ڈککن کو پیتل کا ٹانکہ لگوا کے اس کو جل پروا کر دینا اور دوسرا اپائے اگلے بدوار کو مٹی کے لوٹے کے اندر مشروع بھر کے ڈککن رکھ کے اور سیمنٹ سے اس کا موں بند در کے اس کو جل پروا کر دینا یہ تمہیں ہر سال اپائے کرنا ہے اگر یہ اپائے تمہارا ہر سال نہیں ہوا بیٹا تو زندگی کے اندر کب کہاں سے کیسی تکلیفیں آ جائیں گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور اگر کہیں تمہارے کھاندان میں کسی کو بھی سانس سے سنبھلی تکلیف ہے بہت زیادہ اگر مٹاپا ہے ٹی وی یا پیرالائز رہا ہے تو تمہیں ایک کام اور کرنا ہے اور وہ ہے ہر مہینے کی پہلے بدوار کو تمہیں ایک کلو جون دودھ کے ساتھ دھوکے جل پرواک کرتے رہنا ہے اگر یہ اپائے ہو گئے بیٹا تو اس کے بعد نربیدن تمہاری زندگی اچھی جائے گی کسی بھی طرح کی سرویس انڈرسٹری کے اندر تم کامیاب ہوگے اور پرماتمہ کی رہی سے ہر طرح سے اترم زندگی آپ کو یاد دلا دو ٹی وی سکرین پر جو ای میل آئی ڈی فلاش ہو رہی ہے اس پر میل کریے آپ کو اس شو پر کالر بننے کا موقع ملے گا اور اگر آپ گرودیو سے سمپرک کرنا چاہتے ہیں تو سکرین پر فلاش ہو رہے نمبرز پر کال کریے ابھی وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا لیکن بریک پر جانے سے پہلے جان لیجئے گرودیو جیڈی وششت کی مہم کے بارے میں اگر آپ پڑھے لکھے ہیں بیروزگار ہیں آپ ریٹائر ہو چکے ہیں یا پھر آپ ہاؤز وائف ہیں اور پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو ایسٹرو آرمی سے جڑیں جس میں آپ آن لائن ٹریننگ کے ذریعے آپ ہر مہینے پچاس ہزار سے لے کر لاکھوں روپے تک کما سکتے ہیں ایسٹرو آرمی میں ریجسٹریشن کروانے کے لیے میچے دی جارہی ویب سائٹ ایسٹرو آرمی ڈاٹ کوم پر ابھی لاغنگ کریں اور اپنا بھوشش بہتر کریں آدھ آپ کا سواغت ہے آج ہم بات کر رہے ہیں کنڈنی میں امیر بنانے والے یوگ کی بریک کے بعد ہم پہلا سوال لیں اس سے پہلے جان لیتے ہیں تولا ورشک اور دھنو راشی والوں کا آج کا دن کیسا رہے گا تولا راشی تولا راشی والوں کے لیے آج دن اتم ہے آج کے دن پریبار کی طرف سے ملنے والے سکھوں میں وردی بھی دیکھنے کو ملے گی اور بڑے بزرگوں کی طرف سے صحیح مارک درشن پرابت ہوگا جس سے کہ آج کا دن کافی اچھا محسوس ہوگا ورشک راشی ورشک راشی والوں کے لیے دن اتم نہیں ہے پریبار کے کسی سردسے کے سار من مٹاو ہو سکتا ہے من میں ناکاتمک ویچار وہ بجالہ بنیں گے اور جو پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں پرکشہ آدھی میں ان کو نراشہ جنک پر نام مل سکتے ہیں دھنو راشی دھنو راشی والوں کے لیے کافی اتم دن ہے آج آپ جو بھی کاریا کریں گے اپنی اچھا کے انسار کریں گے گھر میں کسی کے آنے سے خوشنما محول بھی بنے گا اور من میں پرسنتہ دیکھنے کو ملے گی اور کام کاز میں برکت پرابت ہوگی کلو جی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نوکری پیشہ ہیں اور تالنٹوں بھی ہوتے ہیں بہت لیکن کسی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں پروشن نہیں مل پا رہے ہیں سالری نہیں بڑھ پا رہی ہے بلکہ جو ان سے ناکابل لوگ ہیں جن کے اندر تالنٹ کی بھی کمی وہ ان سے آگے نکل جاتے ہیں ایسے لوگوں کی لئے کیا اوپر کرنٹ والا گھر یعنی چھٹا گھر یہ بہت ہی کمزور ہو جائے یا اس کے اندر کوئی گرہ نہ ہو تو انسان کی ریالیٹی میں فائننشلی حالات جو بہت اچھی ہونی چاہیے موکری پہ رہ کے وہ نہیں ہو پاتی پھر جنم کلی کا آٹھوان دسوان گیاروان اور باروان گھر اگر یہ خالی ہو تو تب بھی زندگی کے اندر محنت ہی محنت دیتا ہے لیکن جو فائننشلی پوری سپورٹ ملنے چاہیے ایک ترقی ملنے چاہیے اور بچوں کے پورے سپھ کھل کے ملنے چاہیے ان کے اندر کمی کی یوگ پتا ہے اور یہ ایک یوگ ایسا ہے کہ اگر ڈبل ایم اے ڈبل پی ایس جیے کیے ہوئے لوگ بھی اگر ہوں تو وہ بھی اپنی پرفیشنل لائف کے اندر اپنے آپ کو پورا ثابت نہیں کر پاتے یا لوگ ان کو اپیشیشن نہیں دیتے ان کے کام کو سراہا نہیں جاتا جس کی وجہ سے وہ پوری ترقی کے ساتھ میں آگے نکل کے آ سکے یہ یوگ ایک ایسا یوگ ہے جو واقعے میں انسان کے قابل ہونے کے باغذر بھی اس کی قابلیت کے بلبوتیں اس کو آگے نہیں جا رہی جاتا اس کو آسانی سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور اس کو آسانی سے ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جا چاہیے میں آپ کو بتا جاؤں سب سے پہلے کہ جس کو بھی ترقی چاہیے بہت سال ہو گئے نوکری پہ لگے ہوئے لیکن اس کے بازدود اس کے نیچے والے ترقی پا گئے لیکن وہ سویم ترقی نہیں کر پایا اس کو کیا کرنا چاہیے وہ پہلے ایک کھیر بنائے یعنی کہ دودھ کی کھیر اور اس کے اندر آپ چاول کے ساتھ میں تھوڑا بہتا دائی فروٹ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن دائی فروٹ ڈالنا ہے اس کے اندر کشمش نہیں ڈالنے ہیں یہ بنا کر کے آپ کسی بھی کونوں کے پاس جا سکتے ہیں ہوا نہیں تو جو کھڑا پانی تالاب آپ تالاب پہ جائے اور وہاں پر بیسے تو یہ پرانے سمجھ سے ہوتا آ رہا ہے پرازکار پنجاب اور حیرانہ میں تو بہت کہ گوگا پیر کو مانتے تھے اور ان کو یہ ارپن کیا کرتے تھے ہلوہ ارپن کیا کرتے تھے یہ کھیر ارپن کیا کرتے تھے لیکن آپ ویسے ہی وہاں پر جا کر کے آپ وہاں پر رہنے والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ ہی یہاں پر واس کرنے والے مانب یکش گندرہ بھوٹ پیت پیساش شرف کنر آپ ان سب میں سے کیونے سب کا نام لے سکتے ہیں یہ لے کر کے آپ وہاں پر ارپن کریں اور پوزہ کے لیے آپ ایک آدھ کوئی دھوپ یا اگربتی وہاں جلائے اور آپ پرنام کریں اور کہیں کہ پربو ہمارا یہ بھو قبول کریں اور ہمیں ترقی بھکشیں برو جی کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جیون میں اتنے بڑے بدلاب آ جاتے ہیں اور اچانک سے آ جاتے ہیں کہ ہم چیزیں کو سمجھی نہیں پاتے جو عرش پر ہے وہ سیدھا فرش پر آ کرتا ہے آخر اس طرح کے استطیاں کیوں آتی ہیں یا پھر اگر آنے والی ہیں تو کیسے پہچانے اور اگر ہیں تو اپائی کیا ہیں پھر ایک ایک ایگزامپل دیتا ہوں مالی جی شنی بہت ہی خراب عوستہ کے اندر لگن کے اندر بیٹھا ہے یا ساتھ میں گھر کے اندر بیٹھا ہے اور برہسپتی بہت ہی اچھی عوستہ کے اندر جنم کنڈی کے دوسرے گھر میں یا چوتھے گھر میں بیٹھے ہیں تو اب برہسپتی کی دشاہ آگئی برہسپتی کی دشاہ آگئی تو اس سولہ سال کے اندر ٹھیک وہی حالات ہو جاتے ہیں کہ للو کرے کولیہ بھم سدھیہ پاوے یعنی کہ انسان جو کام کرتا ہے گروہ لگتا ہے جو کام کرتا ہے گروہ لگتا ہے اور وہ ماسٹر کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے کیونکہ ایک وہ دوسری بھی تو تعاوت ہے کہ جیدے پلے دانے ہو دے کملے بھی سیانے یعنی کہ آدمی کا نصیب سیدھا ہوتا ہے اور وہ کام کرتا چلے جاتا آئیڈیاز آتے چلے جاتے ہیں اور جو ایمپلیمنٹ کرتا ہے اسی ملاب ملتا ہے اب برہسپتی کی دشاہ نکل گئی سولہ سال اور اس کے اندر وہ مشہور بھی ہو گیا نام بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا اس کے بال میں شنی خراب جو لگر میں بیٹھا ہے یہ ساتھ میں دھر کے اندر بیٹھا ہے اور اتنا خراب کہ یہاں پر انسان کی سارے کام کاس کو مٹی کرتا ہے تو اب جیسے ہی برہسپتی کی دشاہ ختم ہوئی شنی کی سٹارٹ ہوئی اب اس کے بیچ میں سمیں کتنا ہے بیچ میں ایک سیکنڈ وہ جو بدلاو کا ہے سندگار کا تو ایک ڈیسیزن گلت ایک دن کا اور دوسرے دن ہی سب دھرش آئی یہ کارن ہوتا ہے ایک ہی دن کے اندر پر باد ہونے کا اور اس کے بعد نہ اٹھ پانے کا آپ سولہ سال مزے لے لیے اب یہ اٹھار بری سال کہاں جائیں گے اس کی اندر بیٹھا آپ کو دھیان یہ رکھنا ہے آپ چاہے کچھ اور کرو نہ کرو لیکن اتنا جانکاری ضرور رکھو کہ آپ کی جنم کلی کے اندر کونسا گرہ اچھا ہے اور کونسا گرہ برا ہے یہ تو یہ جانکاری دوسری جانکاری رکھو کہ کونسی مہادشہ آپ کو اٹھا کے چلائے گی اور کونسی مہادشہ آپ کو امیر بنائے گی اور کہیں بھوشے میں آنے والی مہادشہ ایسی تو نہیں جو آپ کو غریب کر جائے گی ورنہ آپ جتنے مرجی سمجھ دار بل لو بیٹا ہم اس دھرتی پہ رہتے ہوئے سوائے ایک کٹ پتلی کے اور کچھ نہیں ہے ہم وہی سوچ پاتے ہیں جتنا ہماری کنلی ہم سے سوچواتی ہے جتنے ہماری کنلی ہم سے کرواتی ہے اور جیس دن اس کے اندر اچھا گرہ آ جاتا ہے تو چاہے ہم کملے بھی ہوں تب بھی ہم ماسٹر لگتے ہیں اور جیس دن یہ براد رہا آ جاتا ہے نا تو بیٹا ہم اور دنیا کے اندر سب سے پڑے لکھے بے کو ثابت ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس ایسا کرواتا ہے جو ہمیں پرباد کرتے ہیں تو اسی لیے اس کے لیے اپائے کوئی نہیں دھوگا آپ کو صرف یہ جان کہ آج دشا کونسی چل رہی ہے بھوشے میں آنے والی کونسی دشا آپ کو اٹھا جائے گی اور بھوشے میں آنے والی کونسی دشا ماں دشا آپ کو کرا جائے گی اگر اس کا آپ نے گیان پر کر لیا اور آپ کو اس کے بارے میں پتا ہوا اور وقت سے پہلے برے گرہ کا علاج اگر آپ کر کے چلے تو بچاؤ ہوگا برا نہیں ہوگا جاتا اور کہیں یہ برا سمیں آگیا تو پھر تو برے کے اندر ارام جتنا دلائے جا سکتا ہے بس وہی ملے گا تو اس چیز کا جانکاری ضرور رکھو جیون آپ کا ہے ذمہ واری بھی آپ کی ہے اس کے لیے محنت بھی آپ کو کرنی پڑے گی اور تب بھی بچا جا سکتا ہے تو بیٹا کرو اور سکھی رہو گردیب باچیت کا سلسل آگے بھی جاری رکھیں گے ہم لیکن ابھی آپ سے جاننا چاہیں گے مکر کنگو اور مین راشی والوں کا آج کا دن کیسا رہنے والا ہے مکر راشی مکر راشی والوں کے لیے آج ملا جولا سا دن ہے آج کے دن گھر پریوار میں کسی رشتہ دار کے یہاں کوئی مانگلی کا یوجن میں سمیلت ہو سکتے ہیں اور کسی ویقتی کے سہیوگ سے آپ کو لاپ دائک فلو کی پرابتی ہوگی پڑھنے لکھنے والے بچوں کے لیے پڑھائی میں من نہیں لگ پائے گا اور سواستے میں بھی اتاشر آپ دیکھا جا سکتا ہے کنگو راشی کنگو راشی والوں کے لیے آج کا دن بہت اتم نہیں ہے آج کے دن آپ کو کوئی بھی کام پورا کرنے میں کٹنا ہی آ سکتی ہے پریوار کے سدسیوں کے ساتھ مدبید اتپن ہو سکتے ہیں اور کروڑ پر نیانترن رکھنا ہے ورنہ دن پورا خراب ہو جائے گا مین راشی مین راشی والوں کے لیے دن اتم ہیں آج کھرچے تو بڑے ہوئے نظر آئیں گے پرنتو کام کاج میں سفلتہ ملے گی دارمی کاریو میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں گے آپ کے دوارہ یاترہی بھی آئے سمبھاؤ ہے اور پریوار کے اچھے سکھ بھی بڑھ ہوں گے گروہ جی ایک اور درشک ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جو آپ سے سوال پوچھنا چاہتے ہیں امت گوپتہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جنمو سے امی جی کیا ہے آپ کا سوال لیکن اس سے پہلے آپ گروہ دیو کو بتائیں کہ آپ کی جنم تیتھی جنم ستھان اور جنم کا صحیح سمیں کیا ہے میری جنم تیتھی ہے چوہویس اکتوبر 1977 جنم کا سمیں ہے صبح 5 بج کے 45 منٹ اور جنم ستھان ہے جنمو جین کے تو میرا پریشن ہے گروہ جی ایک تو مجھے ایک تو پیسہ میرے پاس رکھتا نہیں ہے اور دوسرا میرے جو اپنے فیملی کے حالات ہیں اس کے وارے میں پتہ کرنا ہے اور تیسرا میرا گھر کب بنے گا بیٹا پہلی بات چندر کےتو کا میل فیننیشلی حرات کو خراب کرتا ہے من کی شانتی کر کے اندر کی سکشانتی کو بکارتا ہے ماں کو بھی مار کرتا ہے اور کہیں دودھ پاری کا دان دے دیا تو پھر تو بہت برا حال کرتا ہے دوسرا شکر اور راہو کا میل باروے ستھان پر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں اپنا سواس سے روپیہ پیسہ اور پتنی کے سکھ تینوں کا دھوان نکالے گا یعنی کی طریق رستی کے حالات کو بلکل ہیلا کے رکھ دے گا اور اس کے اندر اپنے ہی اوپر الزام لگنا یہ کچھ جیدہ بڑے ہوتی ہیں پھر تیسرا تمہاری کنڈی کے اندر بیٹا یوگ تو بڑا گزب کا بیٹھا ہوا ہے کہتے ہیں کہ گریب کے گھر وشنو بھکوان پہ دھارے کہنے کا ملت دسویں گھر کا منگل یعنی کہ ساری زندگی کامی کام دے گا لیکن جب تک یہ شکر خراب ہے جب تک یہ چندرمہ خراب ہے بیٹھا تمہیں اس کام کا سکھ لے کہاں سے دھو گے سمرتی آئے گی کہاں سے گھرستی چلے گی کہاں سے چلو اگر ایک پل کے لیے گھرستی بھی چل پڑی تو تمہاری فیزیک کیسے اس قابل بن پائے گی کہ تم اپنی گھرستی کے سکھ اور پیسے کے سکھوں بھوک پاؤں یہ نہیں اپائے گا جب تک اس چندرگہن اور شکران کے میل کو خراب نہیں کرتا اس کے لیے اپائے لکھو بیٹھا سب سے پہلے شمشان گھاٹ کے اندر پیاؤ لگوانا ہے اور دودھ پانی کا دان تم نے کب بھی نہیں کرنا یہ کام کرنا بہت ضرور لگا تا ہرا ناریل جو پانی پینے والا ہوتا ہے یہ مندل میں رکھ کے آؤ اور اپنی پتنی کو کہو کہ 27 دن لگا تا چھے نلے فول سانج کے سمیں وہ بران زمین کے اندر تب آئیں اگر یہ اپائے نہیں ہوا تو پتی پتنی کے نزی سکھ خراب ہونے ہی ہونے ہیں پھر چاندی کے برطن کے اندر شہر بھرکے اپنے سونے والے بستر کے پاس میں رکھو اور چاندی کے ڈبی کے اندر شہر بھرکے اسے اپنی جیب میں رکھو اور اگر تمہارے گھر کی چھت تمہارے پاس ہے اگر فلیٹ چھت ہے تو اس کے اوپر لال رنگ کی ٹائلے لگوا اور اگر وہ جو جو اپنی نمہ جو گھر بنتا ہے اگر ویسی کوئی چھت ہے پھر تو کوئی پابلم نہیں لال رنگ کی چھتوں ویسے ہی تیار کر سکتے یہ کرنا بہت ضروری ہے بٹا پھر اس کے بعد میں چندر گہہن کو دور کرنا یعنی کہ ہر روز جب بھی گھر سے نکلو تو تین کے لئے دان کرنے ہی کرنے یا تمہیں چاہے کچھ بھی ہوتا ہے اور ہر منگلوار کو مٹھائی کا دان کرنا جب تک تم بیٹا یہ والے اپائیت کرنے ہی لیتے فائننشلی ہو صحت ہو گھرستی ہو تینوں حصوں میں تمہارے دکت ہے اور یہ پرابلم بہت بڑی تمہیں شاید اس لیے نہیں لگے گی کیونکہ کرمستان پر منگل بیٹھے ہیں دی رہے لیکن یہ کبھی سالو نہیں ہوگی کیونکہ باقی کی قرآن چاہتے نہیں کہ تم سکھی رہے تو یہ اپائیوں کے بعد ہی تمہیں ان سب چیزوں کا سکھ مل پائے گا تب زندگی اچھی چلے گی خوش شہر آپ گروہ جی افشو ختم ہونے کو ہے اور ہمیشہ کی طرح انچائیں گے کہ آپ ہمارے درشکوں کو جیسے کہ آج ہم بات کر رہے تھے دھنوان کیسے ہوں یا پھر جو اگر ایسے ہیں کڑلی میں تو کیسے طرح سے اسے پہچانے تو اسے لے کر کوئی گروہ منتر بیٹا آج بات کریں دھنوان ہونے کی پیسے کی نوکر چاکروں کی سکھ سمردی کی تو یہ دیتے کون ہے چندر اور شنی اور چندر اور شنی کو ویسے ہی اچھا رکھنے کے لیے سب سے اکتم کیا ہے آج گروہ منتر میں یہ ہی دوں گا چندرما کو اچھا رکھنے کے لیے آپ ہمیشہ اپنے بڑے بزرگوں کو آدرمان ستکار کرے ان کے جھکے پاؤں ہاتھ لگائے ان کی ضرورتوں کو پورا کرے اگر وہ نہیں ہے آپ کے پاس تو ددوہ آشم میں جا کر کے ان کو کچھ نہ کچھ دے کر کے پاؤں ہاتھ لگا کر کے اچھا رکھنے کے لیے بزرگوں کے آشم میں جا کر کے ان کو کچھ نہ کچھ دے کر کے پاؤں ہاتھ لگا کر کے اچھا رکھنے کے لیے چندرما چھا رکھنے کے لیے اور شنی شنی ادارتا سے چلتا ہے پروپکار سے چلتا ہے جریبوں پہ دیا کھانے سے چلتا ہے ضرورت مندوں کی ضرورت جب آپ پوری کرتے ہیں اور وہ جو سامنے سے دعا آتی ہے اس دعا میں شنی اچھے والے سویم چل کر کے آپ کے بھاگے میں آتے ہیں اور وہ بھاگے میں آ کر کے آپ کے بھاگے کو اچھا بنانے میں آپ کی بہت بڑی مدد کرتے ہیں تو یعنی پروپکاری ہونا اچھا ہونا دوسروں کی ضرورت کے وقت پہ مدد کرنا شنی کو اچھا کرے گا اور سنسکاروں کو اپنے وہ مزرگ اپنے گھر کے ساماج کے جو ہم مدد کر کے ان کا عشیب لینا یہ چندرمہ کو اچھا کرے گا تو یہ دو کرم آج کے بعد شروع کرو بھوشے کے اندر یہ چندر اور شنی آپ کو مالا مال ضرور کریں گے عرشیوں کو بھرپور کریں گے اور سارے دکھوں آپ کی انگی سے ہم لیں گے تو بیٹا پروپکار اور یہ کرم جو جھکنے کا اپنے بزرگوں کے حال اس سے بڑا برو منتر میں آپ کو آج اس سے بڑا بڑا دیس خوشے آپ کو یاد رکھیں اور جو اپائے آپ کو بتائے ہیں آپ کے ستارے آپ کا ساتھ ضرور دیں گے آپ کا بہت بہت ہنے والی ماتا رہی سب کی رکھیں خوشیں بخشیں تو آج کیلئے فی الحالق نہ ہی دیجے اجازت بھرپور کریں گے